موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ڈیو چینل ربی الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے یہ بحث یوں ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یومِ ولادت بارہ ربی الاول ہے یا سترہ ربی الاول یا پھر کسی دوسرے روز یہ دن منانا جائز ہے یا ناجائز بدت ہے یا خیر و برکت کا باعث یہ بھی جانیا کہ کون سا مسلک اسے جائز قرار دیتا ہے کون اس دن کو منانے کا مخالف ہے تاریخِ ولادت پر شیعہ سنی اختلاف کس بات کا ہے اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے امام خمینی نے کیا اقدام اٹھایا موسیقی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سال مہینہ تاریخ اور دن اختلافی رہے ہیں اس بات پر تو سبی کا اتفاق ہے کہ آپ کا ظہور جزیرہ نمہ عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ہوا تاہم تاریخِ ظہور پر آئے تک اتفاقِ رائے قائم نہیں ہو سکا جہاں اہلِ سنت بارہ ربی الول کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یومِ ولادت کے طور پر مناتے ہیں وہیں اہلِ تشیح صدرہ ربی الول کو ترجیح دیتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی آیت اللہ سید روح اللہ خمینی نے اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لئے اس پورے ہفتے کو ہفتہِ پہدت کے طور پر منانے کا اعلان کیا تھا اس دوران دنیا پر کے مسلم معاشرومے محافظ جلوس اور دیگر تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے ماں سوائے کچھ ایک ممالک اور کچھ معاشروم کے مسلم ہی نہیں بلکہ کئی غیر مسلم ممالک میں بھی اس دن عام تعدلات ہوتی ہے عام طور پر دینی معاملات میں مسلقی اختلافات شیعہ اور سنی عقیدوں کے ترمیان ہوتا ہے لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم بلادت منانے کے معاملے پر کہہ رہا اختلاف اہل سنت کے دو طبقوں یعنی وہابی اور سنی مکتب فکر کے پیرو کاروں کے مابین ہے سنی اور شیعہ اس دن کو جشن عید ملاد کے دور پر مناتے ہیں وہ یہ دن کیوں نہ منائیں جب آقائد جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور تاریخ کا ایک عظیم انقلاب برپا کرتے ہوئے آپ نے پورے عالم کو تاریخی سے نکال کر انسانیت کا درست دیا عشقہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن نعرے لگاتے جنڈے لہراتے سڑکوں پر نکل آتے ہیں مصرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن انہی دنوں ایک طبقہ ایسا بھی نظر آتا ہے جو نئے سے نئے فتوے جاری کرتا ہے یہ وہابی نظریہ کے حامل افراد ہیں جو جشنہ ملاد کو ناجائز کرا دیتے ہیں وہ اسے بدد کردانتے ہیں ان کا عقیدہ اپنی جگہ مقدم لیکن انہیں صرف سرکار دو عالم کے یوم بلادت سے ہی پریشانی ہے نہیں تو باقی شخصیات یہاں تک کہ غیر مسلم شخصیات کا دن بھی بغیر کسی فتوے یا تازیر کے منا لیتے ہیں بس انہیں پریشانی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے رسول سے وہ بھی اس رسول سے جو تمام کائنات کائنی بلکہ تمام انبیاء کا بھی سردار ہے جس نے عالم بشریت کو ایک نئی زندگی دی جس کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت نہ جا سکے گا جس کا گرانہ دنیا بر کے گرانوں میں عظیم ہے جو وہی کے بغیر کوئی بات تک نہیں کرتا